آپ سب کو سوگت ہے آج ہم پہنچ گئے ہیں 20 جون کے شریفردان میں ارتیکلا سروت دبھلا تو ارتیکلا ہے کیا اور چڑتیکلا ہے کیا یہ ساری چیزیں آج ہم سمجھیں گے ارتیکلا کا مطلب کہ من اتنا ہلکا ہو کہ آپ آرام سے ہلکی ہو کر پتہ پرماتما کو یاد کر پاؤ لیکن آج ہمارا من بھاری کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں کروڈ یا اہنکار یا ایش ہے گرنہ میں لپت ہوتے ہیں تو پرماتما کہتے ہیں یا تو تم لین ہو اور لپت ہو ان چیزوں میں یا تو تم میرے پیار میں لین ہو اور مجھ میں لپت ہو تم تو آج پرماتما ہمیں ارتیکلا کے بارے میں سمجھاتے ہیں ان کے ہی اپنے شبدوں میں سمجھے ہیں ارتیکلا کے وردان دورہ سدا آگے بڑھنے والے سرو بندہ مکتبہ جو انسان جو آتما صحیح طریقے سے کرم کرتی ہے وہ اس کو کبھی بھاری پر محسوس نہیں ہوتا لیکن جو آتما انسان جو غلط طریقے سے مینپلیشن کر کے ہر چیز کو چھپانا ہر چیز کو کچھ کرنی کوشٹ کرتی ہے اس آتما کو ستے کو چھپانے میں بہت محنت کرتی ہے اس لئے وہ کبھی ارتیکلا میں نہیں رہتی وہ آتما بھاری پر میں رہتی اس کے اندر دوائلیٹی دوہتوپن آ جاتا ہے پرماتما کہتے ہیں باپ کا بننا ارتیکلا کے وردانی بننا اس وردان کو جیون میں لانے سے کبھی کسی قدم میں بھی پیچھے نہیں ہوں گے آگے ہی آگے بڑھتے رہیں گے کیونکہ کوئی بھی اپوزیشن آ جائے کوئی بھی فورس دکھائے کوئی بھی راون یا شیطان اپنا کرو دکھائے اہنکار دکھائے اس سے ہمیں کوئی اثر پڑے گا ہی نہیں بکوز ہم اس کو دیکھ چکے ہیں پر چکے ہیں پہچانتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کا بیج ہے لوب یا اس کا بیج ہے اہنکار یا اس کا بیج ہے انسیکیورٹی پھر پرمات他說 کہتے ہیں سر شکتی باپ کا ساتھ ہے تو ہر قدم میں آگے ہیں پرماتما ساتھی ہے تو پرماتما کی wisdom پرماتما کی تیسرے نیتر کی جو شکتی ہے وہ ہمیں اوروں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی ہمیں پہچان دلا دیتی ہیں اور ہم اوروں کو پرک پاتے ہیں اور اندر کے رازوں کو پہچان جاتے ہیں کوئی بچ نہیں پاتا اس سے پرمات發現 سویم بھی صدا سمپن اور دوسروں کو بھی سمپن بنانے کی سیوہ کرتے ہیں خود بھی وہ سلح سمپن رہتے ہیں ان کو سکھ شاندی پریمانند خوشی رہتی ہے اور وہ اوروں کو بھی وہی باٹتے ہیں وہ لاؤ کے انسار چلتے ہیں پھر کسی بھی پرکار کی رکاوٹ میں اپنے قدموں کو روکتے نہیں چاہے انسان آگے سے آئے وہ اپنے اندر کا وکرال روپ راون جگر کر کے دکھائے آپ کے سامنے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو لیکن آپ اس کو پرخ لیں گے یہ رائٹ ہے کہ رونگ ہے وہ کبھی رکھتے نہیں ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ ستھے کے راہ پر ہی چلتے جاتے ہیں کیونکہ پرماتما ستھم شیبم سندرم ہے پھر پرماتما کہتے ہیں ایسے وردانی بچے کسی کے بندھن میں آ نہیں سکتے بندھن کیا ہوتا ہے کوئی آپ کو کچھ کہتے ہیں کوئی اُلٹا کلٹا کہتے ہیں کوئی استھے سنا دے وہ استھے سے آپ کو اثر نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کے ساتھ میں ستھم شیبم سندرم پرماتما ہے اور جب آپ ستھے کے ساتھ میں رہتے ہو تو آپ اوروں کے استھے کو بھی پرخ پاتے ہو آپ اس سے چرچلانی ہوتے ہو آپ اس سے پرودت نہیں ہوتے ہو آپ پہچان لیتے ہو کہ وہ کس طریقے سے منپلیشن کر رہا ہے ایک لی دیکھا ہے تو اس کے اندر کا راوان آپ کے ساتھ میں کھیل رہا ہے وہ آتما تو پویتر ہے لیکن اس کے اندر کا راوان جاگ رہتے ہیں اس رہاوان کو سنانے کا بھی طریقہ ہے پرماتما کہتے ہیں وزم ستیتا پھر پرماتما کہتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے بندھن میں آ نہیں سکتے کسی سیچویشن کے یا کسی وقتی کے سرب بندھنوں سے مکت ہو جاتے ہیں کوئی بندھن ان کو روک نہیں سکتا انہیں کوئی بھی وقتی ہلا نہیں سکتا کیونکہ کوئی اگر ہلا دے گا کچھ کیا کر کے تو آپ بندھن میں پھس گئے کوئی کوئی سیچویشن لائے گا تو آپ اس کے بندھن میں پھس گئے آپ بندھن سے مکتھ ہونے کا طریقہ فٹا فٹ پرماتما کی شکیوں سے آپ نکالتے ہو اور آپ اپنے ہی ابھیمان کو اہنکار کو بلکل تھنڈا کر کے آپ آگے پڑھتے ہو کیونکہ اگر ان کا راوان جاگریت ہو اور انہوں نے آپ کے اندر بھی راوان جاگریت کر دیا تو آپ اس میں جھگڑا کس کا ہوگا راوان راوان کو اور راوان راوان کے جب جھگڑا ہوتا ہے تو راوان جیتا نہیں ہے رام جیتا نہیں ہے راوان جیت جاتا اس لئے اندر کے رام کو جاگریت کرو جب دوسرا انسان راوان جاگریت کرے لیکن رام اور راوان کی جب لڑائی ہو آپ جیتے گا آپ جانتے ہیں تو اپنے اندر کے ابھیمان کروہد ارشہ گھرنا کو نہ جاگریت کرنا ہی ہلکا رہنا ہے ہلکا مطلب ارتکلا میں رہنا ہے یہ تو کیا ہوگا لوگ آپ کو ہی راوان کہنا شروع کر دے گے اور اس میں ہی آپ پھل جاؤ گے کیونکہ آپ نے راوڑ کی طریقے کو اپنایا ہر پرولیم کو سواب کرنے گے تو دوسرا انسان راوڑ کا طریقہ اپنا ہے لیکن ہمیں پرماتمہ کا اللہ کا صحیح طریقہ اپنایا ہے یہ چیز پرماتمہ ہم سکاتے ہیں پرمکماری سنے اوم شانتیس کے ساتھ